اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے آسین تلك آیات القرآن وكتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنین الذین يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم يوقنون اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ يَعْمَهُونَ اُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ زُّوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ أَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِلَّذِمْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تَاسِين یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتی ہیں مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے وہ جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتی ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتی ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے عمال ان کے لیے آراستہ کر دیئے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہی ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں اور تم کو یہ قرآن اس حکیم و علیم کی طرف سے آتا کیا جاتا ہے اذ قال موسیٰ لأهلی اینی آنست مارا سآتیكم منها بخبر او آتیكم بشهاد قبس یعنی کم تصطرون فلما جاءها عندي انبور كما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين یا موسیٰ انه انا الله العزیز الحكیم وارق عصاك فلما رآها تهتزك انها جاء من روانا مذبرا ولم يرقب یا موسیٰ لأسخف انی لا يخاف لدي الموسیون الا من غلمتن مبجر حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا کوئی شولہ یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندہ آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے اردگرد ہے اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں عزت والا حکمت والا اور اپنی لاتھی ڈال دو سو جب اسے دیکھا تو اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا ساپ ہے تو پی پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا فرمایا اے موسیٰ درو مت میرے پاس پیغمبر ڈرہ نہیں کرتے ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں وَأَدْخِلْ يَنَكَ فِي جَيْفِكَ تَخْرُجْ بَيَضَاءَ مِنْ رَيْلِ سُوءٍ فِي تِسْرِ آیاتٍ فِي تِسْرِ آیاتٍ لِلَا فِي دیگاً وَقَوْمِهِ لِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ لَمَّا جَاءَتْهُمْ آیاتُنَا مُرْسْرَةً وقالوا هذا جحر مبین وجحلوا بها واستیقلتها عنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عائمة المفسدین ولقد آتينا داود وسليمان علما اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے ایب سفید و روشن نکلے گا ان دو موجزوں کے ساتھ جو نو موجزوں میں داخل ہیں فیرون اور اس کے قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے دعود اور سلمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور سلمان دعود کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز انعیت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم يوزعون حتى اذا اتوا على عواد المل قالت نملة يا ایوہا هم ندخلوا مساكنكم قالت نملة يا ایوہا هم ندخلوا مساكنكم لا يحبن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشبون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمت کرمتی ان عبت علی وعلى وعالدی وان اعمل صالحا تنطا وادخلنی برحمتکا في عبادك الصالحين اور سلمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکہ جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں یہاں تک کہ جب چیوٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیوٹی نے کہا کہ چیوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تم کو کچھل ڈالیں اور ان کو خبر بنا ہو تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق انعیت کر کہ جو احسان تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تُو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما وَتَفَرْقَدَ الْطَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَنَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِمِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَتِيدًا أَوْ أَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُدِينَ فَمَكَذَرْ لِرَبْعِيدٍ فَقَالَ أَحَفْتُ بِمَا لَنْ تُحْبِطُ لِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مُرْتَ مَا تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنُ كُلْ شَيْفٍ وَلَهَا عَرْحٌ عَظِيمٌ وجدتها وطومها يسجدون للشنس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أَنْ لَا يَسْجُدُونِ اللَّهِ الَّذِي مُغْرِجُ الْخَبْعَ فِي السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْحَ وَيَعْلَمْ مَا تُخُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے مجھے حدود نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زبا کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح تعلیل پیش کرے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حدود آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میستر ہے اور اس کا ایک شاندار دخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتی ہیں اور شیطان نے ان کے عامال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھوڑی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر عامال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهبت بكتابها ناس ألزه لهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرهمون قالت يا أيها الملأ انی القی ایلی کتابا کريم انہو من سليمان وانہو باسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علي واکتونی مسلمین قالت يا أيها الملأ اکتونی بی امری ما كنت طاقعتا امرا حتى تشهدون سليمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں ملکہ نے کہا کہ دربار والو مجھ تک ایک نامہِ گرامی پہنچایا گیا ہے وہ سليمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و فرمابردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگیوں ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دیجے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجے گا قالت این الملوک اذا نخدوا قرية امسدوها وجعلوا اعزت اہلها امم وکذلك يفعلون وإن من موسلت رجیهم بهجیت فناغرہ بما يرجع المرسدون فلما جاء سليمان قال اتمجون لبنال فما آتانی اللہ خیر مما آتاكم بل انتم بهجیتهم تفرحون اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتی ہیں پس جب قاسد سليمان کے پاس پہنچا تو سليمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے ان کے پاس واپس جاؤ اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زلیل ہوں گے قال یا ایوہا لَو ایوکم يأتونی بعرشها قبل ان يأتونی مسلمین قال عفید من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامك وانی علیه لقویم امین قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی کبھی قبل ان يرتد اليک طرفك فَلَمَّا رَآهُمْ اسْتَقِرًا مَنْ لَهُمْ قَالَ سُلیمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں منکہ کا تخت میرے پاس لے آئے جننات میں سے قوی حیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانتدار بھی ہوں ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے قال مکروا لها عرشا ننظر أتاہتدي أم تقوم من الذين لا يهتدون فلما جاءت إلا آیا کذا حرح فقالت كأنه واؤتینا العلم من قياف ما مسلمين وصدها ما كانت تعبع من دون الله لما كانت من قوم من كافرين قیل لعلقو الصرح فلما راتو حسبت رجتا وکشفت حن ساقیها قال انہو صرح مغرد من قوائیر قالت رب انی غلمت نفسی وأسلمت مع سليمان اللہ رب العافیر سليمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحان عقل کے لئے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سليمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی سليمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پندلیاں کھول دی سليمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سليمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لا دیمو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى زَمُدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اَنْ يَعْدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيْئَةِ قَدْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْرُونَ اللَّهَ لَعَلْمَ كُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَيَّرْنَا بِكَ وَلِأَمْ مَعَكَ قَالَ طَائِرْكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْأَمْتُمْ أَمْ تُفْتَنِونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَأْضٍ يُبْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِكُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ مَنْ بِيْتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَكُولَنَّ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ أَهْلِهِ ثُمَّ لَنَكُولَنَّ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے سوالے نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کیلئے کیوں جندی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہیں سوالے نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع حلاکت پر تھے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں ومکروا مكرا ومکرنا مكرا وهم لا يشنون انظر كيف كان عاربة مكرهم اما دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بلوتهم خاولتا بما ظلموا ان في ذلك لآية لقومه يعلمون اور وہ ایک چالتانی ہے اور وہ ایک چالتانی ہے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب تلپٹ پڑی ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کی کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل طن من طريتكم انهم اناس يتطهرون فانجیناه واہلہ این لمعاته قدرنا هامل الغابرین وانطرنا عليهم مطرا فساء مطر رومان برین قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على احباد تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوڈ کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اور ہم نے ان پر می برسایا سو جو می ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا کہہ دو کہ سب تاریخ اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جس کو اس نے منتقب فرمایا بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بنا دیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بحجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ائلہ مع اللہ بل ہم قرم یعنیون امن جعل الارض خرارا و جعل خلالها انہارا و جعل خلالها انہارا و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزا ائلہم مع اللہ بل اکثر ہم لا یعنیون بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے سرسرس باغ اگائے تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہی ہیں بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لئے پہاڑ بنائیں اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائیں یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے اَمْمَنْ يُجِيبُ الْمُفْطَرَ وَإِلَا دَعَاهُ وَيَكْشِرُ السُّوْ اَوَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَرُونَ اَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِدُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اَمَّ يُعَيْدُهُمْ وَمَنْ يَرْزِقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُمْ بُرْحَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بھلا کون بے قرار کے التجا فبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشی بناتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں مگر تم بہت کم غور کرتے ہو بھلا کون تم کو جنگل اور دریہ کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں یہ لوگ جو شرک کرتی ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان يبعثون بل اذ دارک علمهم فی الاخرة بل هم فی شک منها بل هم منها عمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُفْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلَ اِنْ هَذَا إِلَّا أَسْعَطِيُّ الْأَوْوَلِينَ تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مُجْرِمِينَ وَلَا تَحْسَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْقُونَ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ عِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَا أَنْ يَكُونَ رَدِ فَلَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِنُونَ وَإِن رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْتُمُونَ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگل ہونا اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمْ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينَ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُ عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِلَ أَكْثَرَ الَّذِيُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب ہے علم والا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدْعَاءَ اِذَا وَلَّوْا بُدْمِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِيعَ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَطْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ الْنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوْقِنُونَ تو اللہ پر بھروسہ رکھو تم تو صاف حق پر ہو کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر لیں آواز سنا سکتے ہو اور نہ اندوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو تم تو انہیں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے ویوم نحشر من كل امت فوجا من من يكذب بآیاتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم بآیاتي ولم تحیطوا بها علما ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون ووقع القول علیہ بما ظلم فهم لا ينطقون اَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْقُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تقزید کرتے تھے پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ تو کیا ہی نہ تھا بھلا تم کیا کرتے رہتے تھے اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں بے شرف اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں وکنم اتوه داخلین وترى الجبال تحسنها جامزة وحیة مضربا والسحاب صنع الله الذي انفن كل شيء انہو خبير بما تفعلون اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب خبرہ اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس آجز ہو کر چلے آئیں گے اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ مضبوط جمع ہوئے ہیں مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادن یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باقبر ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے اور ایسے لوگ اس روز گھبرات سے بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے مو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تم کو تو انہی عمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو انما امرت ان اعبد رب هذه الفلتة الذي حرمها ولہو كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتنو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین وَقُنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتٍ لِفَتَعْرِفُونَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو انقریب اپنی نشانیاں لکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ کے لیے مظلیہ ہی اeluն اور جو کام لяд جو کام اور جو کام ہل نہیں ہی امی ." جو کام رحو